موسیقی اپریل دو آزار اکیز میں پنجاب کے روپڑ جیل سے جب مختان انساری کو تقدیش لائے جا رہا تھا تم مافیا کو بیہ سوہی انکاؤنٹر کا ڈر ستانے لگا تھا اب عمیش پال کی حتیہ کے معاملے میں آروپیہ تھی کہ احمد کو گجرات کی سابرمتی جیل سے یوپی لائے جا رہا ہے تب اسے بھی موت کا خوف ہونے لگا ہے سابرمتی جیل سے باہر آتے ہی احمد نے کہا کہ یوگی سرکار کوٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کر اسے مارنا چاہتے ہیں پارہ سو ستر کلومیٹر کی دوری ایک کس کھنٹے لگیں گے دراصل عمیش پال کیس میں اتیک احمد کی کوٹ میں پیشی کے لیے اسے گجرات کی سابرمتی جیل سے یوپی لائے جا رہا ہے اس کے لیے ریویوار کو اچانک اسٹی ایف کی ریم گجرات پہنچی وہاں کاغذی کاروائی ہوئی اور شام کو تقریباً پونے چھے وجہ پریاغ راج پولیس کے ٹیم آتیک کو لے کر یوپی کے لیے روانہ ہو گئی چالیس اجسیہ ٹیم آتیک کو لے کر بارہ سو سکتر کلومیٹر کی دوری تائے کرے ٹیم کو پریاغ راج پہنچنے میں کل اکیس گھنٹے لگ سکتے ہیں پولیس ٹیم کے راستے میں پڑھنے والے سبھی زلوں کے پولیس پرمکہ کو اس بارے میں علیوٹ کر دیا ہے جو پریزن وین اور تین فور ویلر کے ذریعے اتیک کو گنگا نگر ڈی سی پی ابھی شیخ بھارتی کے نترک میں یوپی لائے جا رہا ہے پہلے بھی اتیک یوپی آنے میں پہلے بھی اتیک یوپی آنے میں آنا کانی کرتا رہا ہے اسے ڈر ہے کہ یوگی سرکار اس کے انکانٹر کرا سکتی ہے اس بار عدالتی آدیش کے کارڑوں سے یوپی آنے پر مجبور ہونا پہ حالانکہ جیل سے باہر آتے ہی اس نے اپنا ڈر ظاہر کر دیا سابر متی جیل سے نکلنے کے بعد اتیک نے کہا کہ یوگی سرکار کوٹ کے کندے پر بندوق رکھتا اسے مارنا چاہتی اتیک کا یہ خوف پورے راستے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اسے راستے میں گاڑی پلٹنے کا ڈر ستا رہا ہے سفاموں کی اکیلش جادوں نے بھی ویڈے پی پر حملہ بولتے ہوئے آشنگ کا جتائی اتیک کی گاڑی راستے میں پلٹ سکتی ہے انہوں نے آروپ لگا کے ہوئے یہ بھی کہا کہ سرکار نے ادھکاریوں کو بتا دیا ہوگا کہ گاڑی کہاں پلٹنی ہے حالانکہ اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم رجیش پاٹک نے اسے خارج کیا ہے انہوں نے کہا کہ اب اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے کی کوٹ کے آدھش پر اتیک کو یوپی لائے جا رہا ہے مختار کی واپسی کی دلائی آر اتیک کی یوپی واپسی نے اپریل دوہزار ایکس میں باہوگلی مختار انساری کی واپسی کی یاد دلا دی ہیں مختار پنجاب کے روپڑ جیل میں بند تھا اسے وہاں سے باندھا جیل شفٹ کیا جانا تھا مختار کو لانے کے دوران کئی پخشی نے تاں اور اس کے بھائی افزال نے بھی راستے میں اس کے انکاؤنٹر کیا شنکہ جتائی اس دوران مختار کی واپسی کے روٹ پر پورے دیش کی نگاہ جمی تھی حالانکہ راستے میں کئی بار کافلے نے راستہ بدلا تو مختار اور اس کے سمرتکوں کی دھلکنیں بلدے سرک مارک سے واپس لائے جا رہے ہیں مختار کی واپسی پر یوگی آدتنات بھی پل پل کی نظر بنائی ہوئے تھے اس دوران بیچ راستے میں کئی بار کافلے کا روٹ بدلا گیا یہی نہیں دو بار کافلے میں شامل برائیور بھی بدلے گیا حالانکہ مختار کو لانے میں پولیس ٹیم کو آٹھ سو بیاسی کلومیٹر کی دوری تہہ کرنے میں صرف چودہ گھنٹے لگے تھے جب کیا تھے کپریہ گراج پہنچنے میں کس گھنٹے کا سمجھ لگے گا